ہائے گائز باکم تو تا پاکستانی گاما ریکشن تو میں میکا تاف سلوک ہے جس ہوں گے چاہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے تو میرا نام ہے مہد اور میرا نام ہے اکرم تو یار مالینی کی آتما جو زندہ رہ کرنا گار سکی وہ اب مرنے کے بعد کاری آتما یعنی کہ اب عدیتیا پہ اس نے اٹیک کر ڈالا ہے باہی ان کو جدا کرنے کے لیے فل آن فل تیاری گار رہے گے اور گاڑی بھی کھائی میں گر چکی یعنی کہ ہمار اس میں عدیتیا کا بھی قص دیتے ہیں بھی ظاہری بات ہے پتنی ہونے کے بعد بھی ایسا ریلیشن رکھنا ہے لیکن اب آگے دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا تو جلدی سٹارٹ کرتے ہیں 3-1 سٹارٹ یہ دیر مہا ہے یہ دیر مہا ہے اکسیجن اکسیجن لگی میں میں دنیا سے چلا جاؤں کبھی نہ لات کے آؤں کروگی کیا اکیلے تم بتاؤ دل روا رب سے بھی نہ لاؤں گے تجھے اپنا بناوں گی چلے گی ساتھ جب تک نہ ہوں گے ہم جدا نہ اپنی یہ قسم ٹوٹے جو رب روٹے تو رب روٹے دوکٹرز اپنے کوچش میں لگے ہیں بس وہ کمر اور پیر میں دو دو فریکچرز ہیں وہ لگے کہ اگر دو گھنٹے کے اندر ہوش آگیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ بچے کا کی نہیں آرے انکل رہے نا ممبئی سیکسپرز کو لے کے یہ لکھ تو کچھ بھی بول دیتا ہے تو دیکھنا بولو گاتی سب کو سمحان لیں گے وہ بچے کا کی نہیں آرے گاڑی پچاس پیٹ کی آیٹ سے گری تھی اور وہ بھی اب دم سیدھی اللہب جان ست پیٹ کی نہیں وہ بچے کا کی نہیں کیوں کہ یہ کھال مٹول کر رہا آہ 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 اور سانسے روکنے سے پہلے ہم مالنے کی شریر کو چلا دیتے ہیں تو اس کو بچائے جا سکتا ہے یعنی کہ مالنے کی شریر کو جلا ہوگا اگنی سنسکار کے بعد آتما چاہی نہ چاہی اس سے موت ہونا ہی پڑتا ہے ہم دونک مالنے کی لاش کو ڈھونتے ہیں اس کے پہلے کہ وہ عادت کو اپنے ساتھ وہ میرے عادت دیکھا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی ایک بار تو وہ اسے مجھ سے چھین چکی ہے تو بارہ میں ایسا اسے کبھی نہیں کرنے دوں گی وہ جتنا بھی کچھ کر لے لیکن میں اپنے پتی کو موت کے مو سے چھین کے لاؤں گی بھائی بھائی انہوں نے بھی اپ تھان لی ہے یعنی کہ اب سجنا جو ہے وہ آتما سے بڑے گی بھائی سمجھنا میں اپ تھان لی ہے لیکن کیسے جلائے گی کیونکہ اب وہ سمجھو اپنے آخری پڑاؤ پہ چلے گی اور اب پتن لاش اب دونے گے بھی کس طرح نا ہاں ہے تو لاش ان کی ادھر ہی موجود ہے وہ جگہ پر اگر یہ نیبو اس طرح کر لال ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ وہی ہیں ہمیں وہیں کھوچنا ہوگا یہ ہی وہ جگہ ہے جگہ پہ رکھیں گے نیبو لال ہوگا اسے یہ ہی کہیں ہونا چاہیے ہاں 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 یار یہ بڑا مشکل پڑا ہوئے کیونکہ یعنی کہ آتما بھی اپنی پاور میں آٹھ چکی ہے فل آن فل ایکشن میں وہ بھی روکنے کی کوشش کرے گی ہاں تو ظاہری پاک ہے سنجنہ کو کافی مشکل ہوگی آہ یہ رہا ہو گیا رہا یعنی کہ یہاں کو اس کا شرگ رہا ہے لوہ حبیری یا یا یہ آلت فراب ہو رہی ہے شریف تو مل چکا ہے اب دیکھت چاہتا ہے سنجنہ بیٹی ہے یا مالنی کی آدم آدم ہاں ہاں بڑا مشکل پڑا ہوئی یہ مرس مینٹین کی اوکسجن چاہتا ہے یا سنجنہ اپنے پتی جو بچانے میں کامیاب ہوتی ہے یا مالنی پہدنا تو سٹارٹ ہو گیا ہاں ب کرنے م rygu بستانے م ڈالو sintانے م beating روزم روزم بھی پروسیسور مل گیا بائی شریر اب کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ سلاش کو یہی پر چلا دینے ٹھیک ہوگا ہاں میں گاڑی سے پیٹرول لے کے آتا ہوں تم لوگ یہی رکھو ہم کچھ اور کچھ اور ہم ہم دے با آتا ہوں ہم دے با آتا ہوں ہم دے با آتا ہوں مار گو مار گو مار گو مار گو مار گا مار گیا مار گیا مار گیا تو آپ سمجھنا کیا کرے گی او بھی اکیلے اکیس اکیلے لڑے گی مار گو مار گو مار گو مار گو آئیے لگتا ہے لگتا ہے آئیے یہ کون ہے کون ہے آئیے اب یہ تو پرفیسر ہے اس کو مار دیا نہیں تھا ہاں اس کو تو مار دیا تھا آئیے اب یہ تو اس ونٹر ہوگی ہے ان ہیں اب ان تو پاتا بھی نہیں لگا آئیے یہ دیکھ بھائی دیکھو بھائی آئیے بھائی اب تو پرفیسر میں انٹر ہوگی اب بھی کیسے لگے آئیے یہ تو بھائی بہت مشکل ہو گیا ہے سنجنہ کے لئے لڑنا کیونکہ اب ظاہری بات ہے دیکھو میں نے وہی بات کی تھی کہ مالینی کی آتما اب سمجھے یہ اس کے لئے آخری پڑا ہوئے کیونکہ عدتہ ہوئے تو اس نے چھینے کی کوشش کیے لیکن یہاں پہ اب وہ ان کے لئے اٹیک بھی کرے گی ان کے اوپر ظاہری بات ہے وہ چاہے گی کہ میں عدتہ کو مار دوں لیکن سنجنہ ہمت کر رہی ہے کہ نہیں میں نے بچانا ہے لیکن اب کیسے بچانا ہے کہ اب تو وہ پرفیسر بھی مر گیا جو ان کی ہیلپ کر سکتا تھا اور اب وہ ہی اسی میں ہی آتما گز گئی ایک شریر میں جب آتما گزتی ہے نا مار تو وہ زیادہ طاقتوار ہوتی زیادہ لڑ سکتی ہے زیادہ بات ہے آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے جب آتما کسی شریر میں آ جاتی ہے نا بہت زیادہ ہاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے با وفق ظاہری بات ہے اور جس طرح کا پرفیسر نا اس نے اس کو درناک موت دی ہے تاروں کے ساتھ اس کو مارا گلہ گھوٹ ہے پرفیسر کو ہاں وہی نا یار وہ تیل لینے میں نے یہی کہا تھا کہ ظاہری بات ہے آتما ان کو اتنی آسانی سے کچھ کرنے تھوڑی دے گی آتما بھی کوشش تھوڑی کرے گی کہ یہ اس کے شریر کو جلائیں بلکل کیونکہ اس کو مقتی مل جائے گی پھر مقتی مل جائے گی اور اس کے جو بدلہ ہے وہ احدورہ رہ جائے گا یاد اس نے مرنے سے پہلے ہی بولا تھا اگر میں یہ نہیں کر سکی تو مرنے کے بعد ہاں کر سکی یہ تو بات ہے وہ اپنا بدلہ پورا کرنا چاہ رہی ہے سب سے پہلے اب یہ ان دونوں کو الگ کی ہے اور اب اس کو مارنا چاہتی ہے ہاں اب ادیتہ کو مارنا چاہ رہی ہے اور اب سنجنہ نے تو بولا ہے کہ میں بچا ہوں کی کیونکہ ادیتہ کی جان خطرے میں زہری بات ہے وہ بھی بہت زیادہ پیار کرتی ہے اسے ہاں وہ بھی بہت زیادہ پیار کرتی ہے زہری بات ہے کیونکہ پہلے ان کے تھا لیکن زہری بات اب تھوڑی قریبیاں آ چکی ہیں تو اس وجہ سے سنجنہ نے ٹھانی کہ میں آتما کے ساتھ لڑوں گی لیکن آتما کے ساتھ کیسے لڑے گی کیونکہ آتما ابھی فل پاور میں آ چکی اور پروفیسر منٹر ہوگی پروفیسر وہ مار گے لیکن یہ تو آپ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سنجنہ جو ہے اس آتما سے لڑا پائے گی تو نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گے تو بائے